جیسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایلکس کا پیوریفیکیشن پروسس ہو رہا تھا اب اس اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شین اس کے علاوہ سٹون ویلیج کے بہت سے لوگ اور ظاہر اور جو کی پہلے سے بڑا ہو گیا ہے یہ سب بھی ایلکس کا یہ پیوریفیکیشن پروسس دیکھ رہے تھے اب یہاں شین سب کو بتاتا ہے کہ اگر ایلکس اپنا یہ پروسس کنٹینیو رکھتا ہے اور لائن بیس کی انرجی کو کنزیوم کر لے گا تو وہ سیکریٹ خزانے تک پہنچ پائے گا وہ اس کے بارے میں بہت سے چیزیں جان پائے گا اس کے بعد ہمیں ایک برڈ بیسٹ اور ایک بہت بڑا منکی دکھایا جاتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے ہیں تاکہ یہ دونوں ماؤنٹین ٹریئر کو حاصل کر سکیں اس کے بعد ایک بہت بڑا پتھر دکھایا جاتا ہے جو کی باہر آتا ہے یہی تو ماؤنٹین ٹریئر تھا جس کے لئے یہ دونوں لڑھے تھے اب یہ دونوں ایک دوسرے پہ اور زیادہ حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پہ والکنوں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہر طرف آگ برسنے لگتی ہے اب یہ دیکھ کر برڈ بیسٹ اور بھی زیادہ تباہی مچاتا ہے ایسا اس لئے تاکہ سب قتم ہو جائے اور کسی کو بھی ماؤنٹین ٹریئر کا پتہ ہی نہ اچھلے اب یہ لاوہ اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ بڑھنے لگتا ہے اور باقی سارے ویلڈیز پہ پہنچ جاتا ہے اب یہاں پہ گارڈ سپریٹ ایک ٹیلی کمیونکیشن سسٹم آن کر دیتی ہے اور سب کو اس کے اندر آنے کا کہتی ہے اب جب شین کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ سب کو واپس جانے کا کہہ دیتا ہے کیونکہ وہ تو ایلکس کو پروٹیکٹ کرے گا اور ایلکس وہاں پہ پیوریفیگیشن سسٹم کر رہا ہے تو ابھی اسے ڈسٹرڈ نہیں کیا جا سکتا وہ سب کو واپس جانے کا کہتا ہے اور شین وہاں پہ زائروں کے ساتھ ایلکس کو پروٹیکٹ کرنے لگتا ہے یہاں ایلکس اپنا بیسٹ دیتا ہے اور آخر کار بیسٹ کی انلجی کو کنزیوم کر ہی لیتا ہے لیکن جسی وہ اسے کنزیوم کرتا ہے تب ہی آس پاس لاوہ گرنے لگتا ہے اور پتھر ٹوٹنے لگتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ وہاں پہ میڈیکل فرنس کو دیکھتا ہے وہ اس کو اٹھانے لگتا ہے لیکن شین اسے کہتا ہے اسے چھوڑ دو اور یہاں سے چلو مگر ایلکس اس کی بات نہیں مانتا کیونکہ یہ میڈیکل فرنس اٹھانے میں تو بہت بڑا تھا اور بھاری بھی تھا لیکن یہ اس کے گاؤں کے لیے بہت زیادہ قیمتی تھا اس لئے وہ شین کی بات نہیں مانتا اور اسے اٹھا کر زائروں کو دیتا ہے اب یہ سب مل کر واپس اس سسٹم کی طرف جانے لگتے ہیں جو کہ ان کے گوڈ نے ان کے لیے ایکٹیویٹ کیا تھا راستے میں ان کے سامنے بہت سی چٹانیں آتی ہیں مگر یہ کیسے نہ کیسے اس سے بچ کر اس سسٹم تک پہنچ ہی جاتے ہیں اس کے بعد اگلی صبح دکھائے جاتا ہے کہ یہ سب ایک نئی ویلیج میں آگے ہیں یہ ان کا نیا سٹون ویلیج ہے اس کے آس پاس بہت ہی پیارے پیارے نظارے ہیں اور یہ سب مل کر گاڈ لیو کا تھینکس کرتے ہیں اب شین ان سب سے کہتا ہے کہ ہمارے بڑوں کی برت پچھلے ویلیج میں ہوئی تھی اس لئے اب ہمارا ناتا ان سے ٹوٹ گیا ہے لیکن تب ہی ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ اب یہی ہمارا نیا ویلیج ہے اور اسے ہی ہم اب اپنا نیا سٹون ویلیج کہیں گے اور یہاں پہ سکون سے رہیں گے اب شین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اب تم میں سے کسی ایک کو واپس اپنے پرانے والے ویلیج میں جانا ہوگا اور وہاں جا کے وہاں کی سیچویشن کا پتہ چلانا ہوگا تو ایلکس کہتا ہے کہ میں واپس جاؤں گا شین کہتا ہے کہ تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو تو ایلکس بتاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے پیرینٹس وہاں اس ویلیج میں مجھے دیکھنے کے لئے آئیں لیکن انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں کہاں آگیا ہوں تو میں وہاں جا کر ان کے لئے ایک نشانی چھوڑنا چاہتا ہوں شین پہلے تو نہیں مانتا لیکن کیونکہ ایلکس اس کے سامنے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ اس کو وہاں جانے کے لئے راضی ہو جاتا ہے اب ایلکس زائروں کے ساتھ اپنے پرانے ویلیج میں جاتا ہے لیکن وہاں پہ اتنی زیادہ تباہی دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مگر پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور ایک سٹون پر اپنے پیرنٹس کے لئے نشانی چھوڑ دیتا ہے تب ہی وہاں پہ وہ ایک انجرڈ منکی کو دیکھتا ہے یہ منکی وہی تھا جو کی ماؤنٹن ٹریئر کو حاصل کرنے کے لئے برڈ بیسٹ کے ساتھ لڑ رہا تھا اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ منکی تو بہت زیادہ کیوٹ ہے اور بہت زیادہ چھوٹا بھی ہو چکا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اس کا نام چیمپ ہے اور آج سے یہ میرے پاس ہی رہے گا تب ہی وہاں پہ ایک اور لڑکی آتی ہے اور آ کر ایلکس کو بتاتی ہے کہ یہ چیمپ ایک بیسٹ ہے اور یہاں پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی جو کہ آ کے ایلکس کو بتا رہی تھی کہ یہ ایک بیسٹ ہے اس لڑکی کا نام جیا ہے اور یہ ایلکس کو بتاتی ہے کہ انہی کی وجہ سے تو ہمارا ویلج خراب ہوا یہ بیسٹ ایک برڈ بیسٹ کے ساتھ لڑ رہا تھا اور انہیں ماؤنٹن ٹریئر چاہیے تھا اور ان کی وجہ سے ہمارے ویلج دباہ ہوئے ہیں تو یہ بیسٹ تم مجھے دے دو مگر ایلکس اسے دینے کے لیے منع کر دیتا ہے اب جیا کہتی ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں مگر ایلکس اسے اگنور کر کے وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے جب جیا دیکھتی ہے کہ ایلکس تو اسے اگنور کر رہا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کے بعد لے بہت سا سونا اور موتی دے سکتا ہوں مگر ایلکس اسے کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ وہی بیسٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ویلیج تباہ ہوا ہے تو میں اسے اپنے ویلیج میں واپس لے کر جانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے یہ سنکر جیا کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایلکس پر اٹیک کر دیتی ہے مگر ایلکس اس کے سارے اٹیک سے بچ کر بہت ہی آسان اسے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اب جیا اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ ایک گاؤں کے لڑکے سے ہار رہی ہے اس کے بعد ایلکس اس پر ایک سپیشل اٹیک کرتا ہے اور پھر اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم بے وکوف لڑکی ہو اور تم مجھ سے یہ بیسٹ نہیں لے سکتی اب یہ دیکھ کر جیا رونے لگ جاتی ہے کہ وہ ایک گاؤں کے لڑکے سے جیت نہیں پا رہی اس کے بعد وہاں پہ ایک اور وارئر آتا ہے جو کی جیا کو بتاتا ہے کہ آپ کے فادر آپ کو بولا رہے ہیں اب جیا کہتی ہے کیا میرے فادر مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے تو وہ وارئر اسے بتاتا ہے کہ آپ کے فادر آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کے بعد جیا ایلکس کو بائی کہہ کر وہاں سے چری جاتی ہے ایلکس اس چیمپ کو لے کر اپنے گاؤں واپس آ جاتا ہے اور گارڈ لیو کو دکھاتا ہے گارڈ لیو اس پر میجک کرتے ہیں اور ایلکس سے کہتے ہیں کہ دیکھنا اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا اس کا ٹھیک ہونا تو مشکل ہے مگر کوشش کرنا کہ یہ پاسٹ کی باتیں اسے یاد نہ آئے کیونکہ اگر اسے وہ سب یاد آ گیا تو تمہارے گاؤں کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی یہاں شین سب لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ اب تم لوگ کا نیا گاؤں ہیں اور ان سب کو اسے ایکسپلور کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے اس کے بعد شین ایلکس کو دیکھتا ہے جو بہت اداس تھا وہ اپنے پیرنٹس کے لیے اداس تھا اب شین اسے پریشان دیکھ کر اور اس کا دھیان بھٹکانا چاہتا تھا جس کے لیے وہ اسے ایک ٹرائر سٹون دیتا ہے جس میں پرانے زمانے کی ایک بہت پاورفل لائن کی پاور تھی اب ایلکس اسے کہتا ہے کہ میرا دھیان مت بھٹکاؤ مجھے بس یہ بتاؤ کہ میرے پیرنٹس آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ زیادہ پریشان تھا اب گارڈلیو کی سپیرٹ اسے بتاتی ہے کہ تمہارے پیرنٹس ایک مشکل سے گزر رہے ہیں اور ان کی یادیں تمہارے اندر ہیں اگر تم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں ایک میڈیکل فرنس کو اٹھانا ہوگا اب گارڈلیو کی سپیرٹ انہیں فرنس دکھاتی ہے اور ایلکس سے کہتی ہے کہ جب تم فرسٹ کلٹیویشن کے فائنل لیول پہ ہوگے تو تب تم اسے اٹھاؤگے اور اگر تم نے اسے اٹھا لیا تو تمہاری ساری یادیں واپس آ جائیں گی لیکن شین یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور گارڈلیو کی سپیرٹ سے کہتا ہے کہ یہ میڈیکل فرنس تو ایک لاکھ کلو کا ہے اور فرسٹ کلٹیویشن کے فائنل لیول والے تو مشکلوں سے بھی پچاس ہزار کلو کا ہی فرنس اٹھا سکتے ہیں تو ایسا کرنا ایلکس کے لیے پاسیبل نہیں ہے لیکن گارڈلیو کی سپیرٹ اسے کہتی ہے کہ اگر اسے اپنی یادیں چاہیے ہیں تو اسے یہ سب کچھ تو کرنا ہی ہوگا اب ایلکس بھی کیونکہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں اس میڈیکل فرنس کو اٹھا سکے اس کے ساتھ ساتھ وہ شین کی بھی ٹریئر انرجی کا یوز کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اس فرنس کو اٹھا سکے لیکن بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود وہ اسے نہیں اٹھا پاتا وہ ایک یونیکان کو بھی اپنا پیٹ بنانا چاہتا تھا ایلکس اپنی کوشش جاری رکھتا ہے اور فرسٹ کلٹیویشن کے فائنل لیول پر جب وہ ہوتا ہے تو وہ اس میڈیکل فرنس کو اٹھا لیتا ہے اور وہ جیسے ہی اٹھاتا ہے تو اسے ایک کنگ کی یاد آتی ہے یہ وہی کنگ ہے جو کی ہمیں فرسٹ اپیسوڈ میں ایک پیلس میں دکھایا جاتا ہے اب جیسے ہی ایلکس کو اس کی جھلک آتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہی میرے پیرنٹ ہے اور یہی نہیں وہ یونیکان جسے وہ اپنا پیٹ بنانا چاہتا تھا وہ بھی اس کا پیٹ بن جاتا ہے اور یہاں یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایلکس نے میڈیکل فرنس اٹھا لیا تھا اور اس نے جیسے ہی اسے اٹھایا تو اسے ایک کنگ کی جھلک ملی اسے اپنے پاسٹ کی بہت سی یادیں یاد آ رہی تھی یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایلکس کے دادا ابو جو کی پیوریفیکیشن پروسس کر رہے تھے انرجی حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں میں گئے تھے مگر وہ وہاں سے واپس نہیں آئے اب ایلکس کے مام اور ڈیاد اسے ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں مگر جانے سے پہلے ایلکس بہت زیادہ چھوٹا تھا اور ایلکس کو ان کی آنٹی کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہاں ایلکس کی آنٹی کا بیٹا ایک سپیشل آئی رکھتا تھا اور اپنی سپیشل نظروں سے وہ اپنی مام کو بتاتا ہے کہ ایلکس میں سپریم بون ہے یہ بون کروڑوں میں کئی لوگوں کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پاورفول ہوتے ہیں تب اس کی آنٹی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ یہ بات تم کسی کو بھی مت بتانا اور پھر ایک دن اس کی آنٹی اپنے خطرناکی راتوں سے ایلکس کو اٹھا کر ایک سیکرٹ چیمبر میں لے جاتی ہیں وہاں ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا اب یہ اپنے بیٹے اور ایلکس کو دو الگ الگ بیٹوں پر لٹا دیتی ہیں اس کے بعد ایلکس کو باند دیا جاتا ہے تاکہ اس کی بون کو نکال دیا جائے وہ یہ بون اپنے بیٹے میں ڈالنا چاہتی تھی ایلکس بہت زیادہ درست سہتا ہے کیونکہ اسے تو بہوش بھی نہیں کیا گیا تھا اور ایلکس کی یہ بون نکال کر اس عورت کے بیٹے میں ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ بہت زیادہ پاورفول بن سکے لیکن جب یہ سب کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ نینسی نام کی ایک لڑکی یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے یہ لڑکی ایلکس کی فیملیز کی تھی یہاں اس عورت کے ساتھ ایک آدمی تھا جو کہ ایلکس سے وہ بون نکال کر ڈیویڈ میں ڈال رہا تھا لیکن یہی لڑکی جس کا نام نینسی تھا وہ فورن سے ایلکس کے نانا ابو کے پاس جاتی ہے اور انہیں جا کر بتاتی ہے کہ کس طرح سے ایلکس کی بون نکالی جا رہی ہے ایلکس کے نانا وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس عورت کا گھلا پکڑ لیتے ہیں لیکن جب وہ اس کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی اس عورت کا بیٹا ڈیویڈ فورن سے آگر اپنی گردن پر چاکو رکھ دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری مدر کو چھوڑ دو ورنہ میں خود کو بھی مار دوں گا یہ دیکھ کر وہ غصے میں ان سب کو اپنے بڑے لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں یہ بڑے لوگ ان سب کلینز کا فیصلہ لیتے ہیں ان کا ایک بڑا لیڈر تھا جو کی ان سب کلینز کا فیصلہ کرتا تھا اب ایلکس کے نانا ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس عورت کو جان سے مار دیا جائے اس نے میرے بیٹے کی بون نکال دی ہے لیکن تب ہی وہاں ڈیویڈ کے فادر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب تو بون ٹرانسفر ہو چکی ہے تو اب میری بیوی کو چھوڑ دیا جائے ابھی ایسا کچھ بھی مت کرو تو ایلکس کے نانا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری بیوی کو چھوڑ دیں گے مگر میرے پوتے کی سپریم بون ہمیں واپس کر دو اس پار لویس یعنی کی ڈیویڈ کے فادر کہتے ہیں کہ اب ہم ایسا نہیں کر سکتے اب تو بون ٹرانسفر ہو چکی ہے اور اگر ہم یہ بون اب ٹرانسفر کرتے بھی ہیں تو ایلکس کی بھی جان کو خطرہ ہے وہ خود مرنے کی حالت میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اور بھی چھوٹا ہو چکا ہے تو اب ایسا نہیں کرنا چاہیے اب وہاں کا ماسٹر یعنی کہ ان سب کا لیڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اس بارے میں کوئی ڈسکیشن نہیں ہوگی اور دس سال گزرنے دو اگر ایلکس اس ٹائم میں زندہ رہتا ہے تو اس کی بون اسے واپس کر دی جائے گی وہاں ایلکس یہ مام ڈیڈ جو کہ ایلکس کے دادہ ابو کو پہاڑوں میں ڈھونڈنے گئے تھے انہیں لیٹر لکھ دیا جاتا ہے اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے یہاں لویس اپنے سب واریس کو اکٹھا کر لیتا ہے کیونکہ وہ نینسی کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ اب بھی ایلکس نینسی کے پاس تھا وہ ایلکس کو مارنا چاہتا تھا مارنا اس لیے چاہتا تھا تاکہ سپریم بون انہی کی کلان میں رہے وہ اپنے ہی سولجرز نہیں بلکہ ایلکس کی ڈیڈ کے سولجرز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس کے مام ڈیڈ واپس آگئے ہیں اب نینسی اس کے مام ڈیڈ کو ایلکس واپس کر دیتی ہے ایلکس پہلے سے زیادہ ویک ہو چکا تھا نینسی اس کے مام ڈیڈ کو ساری باتیں بتاتی ہے کہ ایلکس کے ساتھ انہوں نے کیا 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 اب ایلکس کی ڈیڈ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور ان سب کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں فرسٹ اپیسوڈ کا وہ سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ایک آدمی ایک بچے کو اٹھا کر سب سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے جی ہاں وہ یہی سین تھا ایلکس کے فادر نے ایلکسی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور وہ سب سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ کیسے اس کے بیٹے کی سپریم بون نکالی گی اب جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو سب سولجرز انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ پاورفل تھے اور ایک ہی جھٹکے میں آدھے سے زیادہ کو مار دیتے ہیں جب لویس یہ دیکھتا ہے تو وہ انہیں روکنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ رک جاؤ اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بون تو ٹرانسور ہو چکی ہے تو ایسے سب کو مت مارو لیکن ایلکس کے فادر بہت زیادہ غصے میں تھے اور وہ اس کے بات نہیں مانتے اب جب وہ نہیں رکھتے تو ان کے ہاتھ وہ عورت دے دی جاتی ہے جس نے کہ ایلکس کی بون کو نکالا تھا اب ایلکس کے ڈیڈ بہت زیادہ غصے میں تھے اور وہ اس عورت کو مار دیتے ہیں وہ اسے جان سے مار دیتے ہیں اور تب ہی ڈیویڈ اس عورت کا بیٹا آگے بڑھتا ہے اب ایلکس کی ڈیڈ اسے بھی پکڑ لیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں ان کا لیڈر آ جاتا ہے جو کہ سب کا فیصلہ کرتا تھا اور ایلکس کے فادر جیسن سے کہتا ہے کہ اس بچے کو چھوڑ دو مگر وہ نہیں چھوڑتا کیونکہ اسے اپنے بیٹے کے لیے جسٹس چاہیے تھا اس کے بعد وہ لیڈر ڈیویڈ کے پاور کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ سب پر اٹیک کرے کے بعد جیسن بھی اپنے ڈرائگن پاور کو یوز کرتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ فتم ہو جاتی ہے نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں شین ایلکس کو یہ ساری سٹوری بتا رہا تھا اور ایلکس کو بھی کافی چیزیں یاد آ چکی تھیں یہاں ایلکس شین سے کہتا ہے کہ اس کے بعد میری پیرنٹس کے ساتھ کیا ہوا تو شین اسے بتاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس اٹیک سے بچ کر یہاں آ چکے تھے یہ سٹون ویلیج ان کے بڑوں کا گھار عبا کرتا تھا وہ یہاں آئے اور یہاں گارڈ لیو سپیرٹ نے تمہیں ٹھیک کر دیا اور اس کے بعد وہ کیونکہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے اور لویس کے کافی سولجرز ابھی بھی تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے اس لیے وہ تمہیں ہمارے پاس تھوڑ کر وہ دوسرے گاؤں میں چلے گئے اب ایلکس کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے پیرنٹس کے پاس جانا ہے تو شین اسے کہتا ہے کہ وہ جگہ بہت زیادہ دور ہے تم وہاں نہیں جا سکتے لیکن ایلکس ان کے بات نہیں مانتا وہ بہت زیادہ پریشان ہو جگہ تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں وہاں ضرور جاؤں گا میں اپنے پیرنٹس سے ملوں گا اب شین ایلکس کو ایک چمکتا ہوا پتھر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ٹائم پہ گارڈ لیو سپیرٹ اور یہ پتھر آسمانوں سے آئے تھے گارڈ لیو سپیرٹ اسے بتاتے ہیں کہ اس پتھر میں ایک سپیشل کلٹیویٹنگ ٹیکنیک ہے جسے تم ایک ٹائم پہ سیکھ جاؤ گے اور بھلے ہی تمہاری بارڈی میں اب وہ سپریم بون نہ ہو مگر یاد رکھنا کہ ہر چیز کا ایک نیا جنم ضرور ہوتا ہے اس بات سے ایلکس سمجھ جاتا ہے کہ ابھی پھر سے اس کے اندر وہی سپریم بون دوبارہ سے بن رہی ہے اس کے بعد وہ اپنے چیمپ اور یونیکاون کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے راستے میں ایک وائی ٹائگر ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن یہ وائی ٹائگر خود بھی کافی زیادہ زخمی تھا اب ایلکس اپنی جان بچانے کے لیے اسے مار دیتا ہے تب ہی وہاں جیا بھی آ جاتی ہے جو بہت زیادہ غصے میں تھی اور وہ آ کر ایلکس سے کہتی ہے کہ تم نے اس ٹائگر کو کیوں مارا یہ تو میرا شکار تھا لیکن جب جیا ایلکس کے پاس چیمپ کو دیکھتی ہے تو وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا نام ایلکس تھا اور جسے کافی ٹائم پہلے ملی تھی ایلکس بھی اسے پہچان جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم تو پہلے سے بھی زیادہ موٹی ہو گئی ہو یہ سن کر جیا کافی زیادہ چڑھتی ہے لیکن تب ہی وہاں پہ ایک جیگن ان پر اٹیک کر دیتا ہے اب ایلکس جیا چیمپ اور اپنے یونکون کے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن تب ہی جیا ایلکس کا ہاتھ چڑھا کر کہتی ہے کہ اس کو مارنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس کے بعد وہ جیگن پر اٹیک کر دیتی ہے مگر اس کی اٹیک کا ڈریکن پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اب ایلکس کہتا ہے کہ مجھے اپنے ہی ٹیکنیک یوز کرنی ہوگی تو وہ اپنی لائن بھی اس کی ٹیکنیک کو یوز کرتا ہے اور اس ڈریکن کو مار دیتا ہے مگر خود فور ان سے بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس ٹیکنیک کو یوز کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے اب جب اسے ہوش آتا ہے تو جیا اسے ایک انڈے کا لیکوٹ پینے کا کہتی ہے لیکن ایلکس کہتا ہے کہ میں اسے نہیں پیوں گا اب جیا کہتی ہے کہ کیوں تم کیوں نہیں پیوگے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ظاہروں سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی کوئی ایک نہیں کھاؤں گا تو جیا اسے پوچھتی ہے کہ یہ ظاہروں کون ہے تو ایلکس سے چڑھانے کے لیے کہتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے اس پر جیا خوب چڑھتی ہے اور ایلکس اس کا بہت مزا لیتا ہے تب ہی چینک ایلکس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ جیا نے یہ ایک بہت محنت سے لیا ہے تمہیں یہ پینا چاہیے یہ سن کر ایلکس اس ایک کو پی لیتا ہے اس کے بعد جا کر وہ جیا کو بھی مناتا ہے جو کی روٹ گئی تھی تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چیمپ اور یونکان آپس میں کھیل رہے تھے اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ انڈا اس کا شیل چمک رہا تھا جسے کہ جیا نے پیا تھا اور تب ہی وہاں اٹیک کرنے کے لیے وہ برڈ آ جاتی ہے جس کا کہ وہ ایک تھا اور جیسے ہی اسے وہ دیکھتے ہیں تو وہ سب لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں یعنی کہ یونکان چیمپ جیا اور ایلکس یہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور تب ہی یہ لوگ اگ ندی میں جا کر گرتے ہیں اور تھوڑی دور جا کر ہی بھی ہوش ہو جاتے ہیں اور یہاں یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے